آگستان اور آسٹریلیا کے دنمیان ٹیسٹ سیریز کا آخری ٹیسٹ ماسس سیڈنی میں جاری ہے دوسری جانب نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز سے قبل قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں اختتام پذیر ہو چکا ہے ٹریننگ کیمپ کے دوران قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کوچ یاسر عرفات نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ شورٹ ٹرم موہدے پر آئے ہیں کیمپ میں کھلاڑیوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کر کے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیویز کے خلاف سیریز میں ہمارے کھلاڑی بہتر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرا سکیں جو کہ موڈرنڈے کرکٹ جس طرح سے کھیلی جاتی ہے جس طرح سٹرائک ریٹ دنیا کی جو ٹیمیں باقی ٹیمیں جس طرح سے کھیلتی ہیں اگر وہ فیلڈنگ کر رہی ہیں تو فیلڈنگ اچھی کرتی ہے تو وہ اس حوالے سے اس طرح کی ڈریلز کرائی گئی دو میچ کرائی گئے سینیریو اس میں لڑکوں کو یہی گائیڈرز یا یہی بتایا گا کہ آپ نے اس سٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہے اگر کسی نے ففٹی کرنی ہے کوئی اتنا سرٹن نمبر آف بولز پر آپ نے ففٹی کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس میمنٹم کو کیری آن کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیئروں میں یہ چیز جو ہے ابھی سے یہ چیز آئے آویسلی تین چار دنوں میں یہ چیزیں آپ زیادہ ٹیکنیکل کام نہیں کر سکتے مگر ہاں ایک چیز آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو منٹلی جو ہے آپ کو اتنا ایکوپٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ جب بڑے میچز میں پریشر کے میچز میں جائیں تو وہاں جا کے یہ لوگ پرفرم کر سکتے ہیں دورہ نیوزلینڈ کے لیے قومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے منتخب کیے جانے والے یاسر عرفات نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹریننگ کیم کا لڑکوں کو خاصا فائدہ ہوگا آج سیکھی جانے والی چیزیں کل کام آئیں گی سابق کپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر محمد رزوان سے متعلق سوال پر وہ بولے دونوں کرکٹر سے ملاقات نہیں ہوئی تام نیوزلینڈ پہنچ کر سب سے ملاقات کریں گے اور تبادلہ خیال بھی ہوگا دیکھیں بابر اور رزوان سے بات کرنے کا جہاں تک تعلق ہے میری تو ان سے ملاقات یا ٹیم منیجمنٹ سے میری ملاقات نہیں ہوئے میں یہیں پہ کیمپ کو آکے میں نے جوائنڈ کیا ہے اوویسلی یہ ایک کنسرننگ چیز ہے اور اس کے احساس یہ ہے کہ جتنے نئے لڑکے اب آ رہے ہیں اب دیکھیں ورلڈ کپ اتنا دور نہیں ہے جون جولائی میں جب ورلڈ کپ ہونا ہے جو کی نئے آپشنز دیکھے جائیں کہ اگر آپ نے اگر کوئی خدا نخصہ آپ نے پاس میں دیکھو گا کہ جب آپ کا ایک پلے ننجر ہوتا ہے یا لڑکے پرفارم میڈل میں یا اوپن میں نہیں کرتے یا فازبال ننجر ہوتے ہیں تو ٹیم سٹرگل کرتی ہماری تو ان آپشنز کو دیکھیں ہم نے نئے لڑکے یہاں پہ بھی اور اس سے اچھی چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو دومیسٹک کے پرفارمر دومیسٹک جو کراچی میں ٹورنمنٹ ہوا اس کے پرفارمرز کو یہاں بلایا گیا ان کو دکھائے گیا اور ایک سپوئیر دیا گیا ہمارے پاس یہاں افتخار فخر زمان اور احمد شہزاد جیسے سینئر پیر موجود تھے جن کے ساتھ ان لڑکوں نے امشور سیکھا ہوگا یاسر رفات دورہ نیوزیلینڈ کے لیے مختصر معاہدے پر بطور کوچ پاکسان ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جنہوں نے اپنا پہلا آسائمنٹ کدافیس ٹیڈیم لاہور میں ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے منتقب ہونے والے کھلاریوں کے ساتھ کیا اور اب وہ ٹیم کے ساتھ نیوزیلینڈ روانہ ہو گئے ہیں جہاں پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلی جانی ہے جس کا پہلا میچ بارہ جنوری دوہزار چوبیس کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا اور ٹیم پاکستان پہلی مرتبہ بائیں ہاتھ کے تیز بولر شاہین شاہ افریدی کی قیادت میں ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ایکشن میں دکھائی دے گی یاد رہے شاہین شاہ افریدی پرت اور میلون کے بعد سیڈنی کا تیسرا آخری ٹیس میچ نہیں کھیل رہے اور ان کو آرام دیا گیا ہے